قوزہ تیسرا باب اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداون نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کینان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں یعنی فلیستیوں کے پانچوں سردار اور سب کینانی اور سیدانی اور کوہ بال ہرمون سے ہمات کے مدخل تک کے سب ہوئی جو کوہ لبنان میں بستے تھے یہ اسی لیے تھے کہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداون کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیئے تھے سنے گئے یا نہیں سو بنی اسرائیل کے نانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور بنی اسرائیل نے خداون کے آگے بدی کی اور خداون اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسرتوں کی پرستش کرنے لگے اس لیے خداون کا کہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو میسو پتامیہ کے بادشاہ کوشن رستیم کے ہاتھ بیچ ڈالا سو وہ آٹھ برس تک کوشن رستیم کے مطی رہے اور جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے گنیتیل نے ان کو چھڑایا اور خداون کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا تب خداون نے میسو پتامیہ کے بادشاہ کوشن رستیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا سو اس کا ہاتھ کوشن رستیم پر غالب ہوا اور اس ملک میں چالیس برس تک چین رہا اور کنز کے بیٹے گنیتیل نے وفات پائی اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی تب خداون نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بکشا اس لیے کہ انہوں نے خداون کے آگے بدی کی تھی اور اس نے بنی امون اور بنی املیک کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا اور انہوں نے خجوروں کا شہر لے لیا سو بنی اسرائیل اٹھارہ برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے مطی رہے لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی امینی جرہ کے بیٹے اہود کو جو بیہ تھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے حدیہ بھیجا اور اہود نے اپنے لیے ایک دو دھاری تلوار ایک ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامع کے نیچے داہنی ران پر باندھ لیا پھر اس نے معاف کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ حدیہ پیش کیا اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا اور جب وہ حدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو حدیہ لائے تھے رخصت کیا اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو ججال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے اس نے کہا خاموش رہے تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے پھر اہود اس کے پاس آیا اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اہود نے اپنا بائیہ ہاتھ بڑھا کر اپنی داہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی تون میں گسیڑ دی اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی تون سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی تب اہود نے برامدہ میں آ کر اور بالا خانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کفل لگا دیا اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں کفل لگا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ آہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بھڑ کر سریعت میں جا پنا لی اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو کیونکہ خداون نے تمہارے دشمنوں یعنی معابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو معاب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا اس وقت انہوں نے معاب کے دس ہزار مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیے اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سو معاب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا اور اس ملک میں اسی برس چین رہا اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطیوں میں سے چھ سو مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی بیٹا شمجر کھڑا ہوا